اسلام علیکم ناظرین میں راجتا ہے نیم آزرباجان باکو سے آپ کی خدمت میں آزر ہوں جیسا کہ بہت سارے دوستوں کو پتا ہے کہ میں معلوماتی ویڈیوز ملاتا رہتا ہوں آج بھی ایک معلوماتی ویڈیوز ملانے جا رہا ہوں سٹوڈنٹ جو ٹی آر سی ہے اور یونیورسٹی میں کون کون سی یونیورسٹی میں کتنا کتنا فرق ہے فیسیز کے حوالے سے اس ساری تفصیل آپ کو بتاؤں گا اور کون سا ٹائم میں ایڈمیشن ہو سکتا اور کون سا ٹائم میں نہیں ہو سکتا یہ سارا کچھ بتاؤں گا اس سے پہلے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں تاکہ ہر نہیں آنے والی جو بھی ویڈیو ہے اس کی معلومات سے آپ برپور اور بروقت فائدہ اٹھا سکیں تو موضوعات کا یہ ہے کہ سٹوڈنٹ سیکنڈ سمیسٹر سٹارٹ ہے اس کے ایڈمیشن کچھ سرکاری یونیورسٹیوں میں تو نہیں ہو رہے وہ تو ایک ہی دفعہ وہ ایڈمیشن کرتے ہیں سپٹمبر میں کچھ ایک دو یونیورسٹی میں جو سٹارٹ ہیں وہ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ جنوری کی پندرہ سے بیس کے درمیان بند ہو جائیں گے اور پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان میں تقریباً وہ کھلے ہوئے ہیں وہ مارچ تک یا فروری تک وہ لیتے ہیں جو سرکاری یونیورسٹی ہے اس کی فیز ہے سات سو پچاس ڈالر اور جو پرائیویٹ یونیورسٹی ہے اس کی فیز ہے آٹھ سو اسی ڈالر چھے ماہ کی اور بارہ سو اسی ڈالر ہے دس ماہ کی جو ٹی آرسی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو دوست یہ سمجھتے ہیں کہ یار کہ میں یہاں پر لینگویج کورس میں آنا چاہتا ہوں تو یہاں کی گورنمنٹ نے تھوڑی سی سختی کی ہے تو اس سے پہلے آپ کو یونیورسٹی سے ایک لیٹر لینا پڑتا ہے ایڈمیشن کا ایکسپٹن لیٹر لینا پڑتا ہے تاکہ آپ کو جب جب آپ وہاں سے یہاں آتے ہیں تو وہ اس لیٹر پر فون کیا جاتا ہے مگریشن کی طرف سے کال کی جاتی ہے یونیورسٹی کو کہ یہ سٹوڈنٹ ہے اور کیا واقعی آپ نے یہ لیٹر اکشو کیا ہے اگر وہ اکے کرتے ہیں تو آپ کو فوراں انٹری مل جاتی ہے اس لیے اگر آپ ایجوکیشن پر آنا چاہتے ہیں سٹوڈنٹ پر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو لیٹر لینا چاہیے بہت ساری جو کچھ یونیورسٹیز ہیں وہ فیس لے کا لیٹر ایشو کر رہی ہیں پوری فیس لے کے جو پرائیویٹ ہیں کچھ یونیورسٹیز سو ڈالر جو ایک سو چاس ڈالر اتنے لے کے ایک لیٹر دے رہی ہیں اس پر آ جائے پھر باقی پروسس یہاں جو کمپلیٹ ہو جائے گا جو سرکاری یونیورسٹیز ہیں ایک دو وہ فری لیٹر ایشو کر رہی ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ لیکن اس کے لیے سٹوڈینٹ کی پوری پروفائل ہونا ضروری ہے ساری چیزیں ہونا ضروری ہے کہیں دو وہ سٹوڈینٹ کو سکائپ انٹرویو بھی کرتے ہیں اب اتنے زیادہ جنجد کے لیے وہاں سے لیٹر لینا تھوڑا سا جو نبو ڈیفی کال ہو جاتا ہے پھر یہاں سے وہ گرنٹی لیتے ہیں کہ یہ بچہ اگر یہاں آ رہا ہے ہمارے لیٹر کے اوپر آ رہا ہے تو اس کا ایڈمیشن بھی ہمارے پاس ہی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ صرف لیٹر ایشو کرا لیں اور پھر ایڈمیشن نہ کریں کیونکہ لیٹر اتنے ہی ایشو کیا جاتے ہیں جتنی سیٹس ہوتی ہیں ان کے پاس جتنی ایویلیبل سٹوڈینٹ سیٹس ہوتی ہیں اس کے لیے حاصل جتنا انہوں نے ایڈمیشن کرنا ہوتا ہے وہ لیٹر ایشو کرتے ہیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ستر لیٹر ایشو کیا ہوتا ہے تو اس میں سے ان کے پاس بیس بندے پچیس بھی بندے آتے ہیں باقی بندے ہی نہیں آتے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو جسے لیٹر ایشو کی ہوتے ہیں اس کے لیے بیستی ہوتی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا کہ آپ نے اتنی کچھی پلیسی کے تحت ہر بندوں کو لیٹر ایشو بانٹ دی ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم آیا ہے اس لیے جو بھی لیٹر ایشو کرانے جاتا ہے اسے گرنٹی لی جاتی ہے کہ یہ بچہ جو آپ ہمارے پاس ہی داخل کریں گے کیونکہ ہم ایکسٹر لیٹر ایشو نہیں کر سکتے یہ تھی ایکچل پوزیشن اس کے علاوہ یہاں پر بہت سارے لوگ کوشش کر رہے تھے پہلے یہاں پر یہ ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ سٹوڈن جنہوں بولڈ پر کام کر رہے تھے فوڈ کی جو چین تھی بولڈ پر بولڈ پر تو امیگریشن نے کافی زیادہ اپریشن کرنے کے بعد کیونکہ وہ ان لیگل تھا یہاں سٹیڈی کرنے کے بانے آ کر یہ سارے لوگ کام کر رہے تھے تو وہ کام کیا کسی کو لینگویج نہیں آتی کوئی سارا نظام جنہوں چھوٹا سا یہ ملک ہے خراب ہو رہا تھا تو بہت سارے لوگوں کو انہوں نے پکڑ کے ڈیپورٹ کر دیا آپ سے یہی میری درخواست ہے جتنے بھی آپ دوست ہیں جو پاکستانی ہیں خاص کر میں ان سے یہی کہ ہوں گا کہ آزرباجان کی جو گورنمنٹ ہے اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ پاکستانیوں کے ساتھ خصوصی محبت کرتے ہیں بہت زیادہ عزت کرتے ہیں تو اس لیے کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے یہاں سے ہماری عزت کام ہو سکے بہت سارے لوگوں نے یہاں سے ریشیا اور جوجیا بارڈر کراس کرنے کی کوشش کی اب ریشیا کا بارڈر بہت زیادہ سینسٹیو ہے فوراں پکڑا جاتا ہے بندہ تو وہ سارے لوگوں کو جو انہوں نے وہ فائن ہوا جرمانہ ہوا ڈیپورٹ ہوئے اس کے علاوہ سزائیں بھی ہو گئیں تو آپ سے درخواست ہے کہ کوئی بھی یہاں سے ان لیگل کام نہ کریں یہاں پر کون سا جنابلی وہ یورپ کے ساتھ اس کی جو بارڈر لگتی آپ اتنا بڑا رسک لیتے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ کھیلتے ہیں تو کوئی بھی اگر آپ کو ورگلا رہا ہے کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے تو غلط کہہ رہا ہے اس کی باتوں میں بالکل نہ آئیں اپنا مستقبل بنانے کے لیے آپ کو یہ ایسا رسک نہ لیں جس سے آپ کو بعد میں بہت بڑی پرشانی کا سامنا کرنا پڑے اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں اللہ حافظ